تو کیسے ہو دوستو آج میں پھر سے آپ کے لیے بہتی جبردست ویڈیو لے کر کے آگئے ہوں تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ ایک آئی ایس آفیسر بننے کا سپنا ہر ایک یوک ہوتا ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخرگر ایک آئی ایس آفیسر کیسے بنے اور ایک آئی ایس آفیسر کا کام کیا ہوتا ہے آئی ایس بننے کے لیے کس پرگار سے ایک جام ہوتا ہے اور آئی ایس بننے کے بعد آپ کے سیلیری کتنی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ساری جانگری بتائیں گے تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں تو ایک آئی ایس افسر بننے کا سپن ہر ایک یوک کا ہوتا ہے ہر یوک چاہتا ہے کہ وہ ایک آئی ایس ادھکاری بن کے اپنے دیس کی سیوہ کریں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ آئی ایس کی پرکسہ پورے دیس میں سب سے کٹین پرکسہ مانی جاتی ہیں اس کے لئے بہت سے یوہ پورے سال پر اس کے پیپر کی تیاری کرتے رہتے ہیں اچھی تیاری کرنے کے بعد بہت سے یوہ آئی ایس کا ایک جام پاس کر لیتے ہیں یہ کافی کٹین ایک جام ہوتا ہے اس میں بہت سارے پیپر دینے ہوتا ہے اور لاسٹ میں ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے جس کو پاس ہونے کے بعد آپ آئی ایس افسر بن سکتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں آئی ایس کیا ہے تو آئی ایس کو ہندی میں پرحساسنικ ادھکاری بھی کہتے ہیں یہ ایک پرحساسنک ادھکاری ہوتا ہے جو UPSC کی پرخصہ کو پاس کرنے کے بعد بنتا ہے یہ سرکار کے کاموں میں مہتپون استان رکھتا ہے IAS کا فل پروم انڈین ایڈمنیسٹیٹیو سرویس ہوتا ہے ایک IAS افسر سنگ لوگ سیوہ آئیوگ یعنی UPSC دورہ آئیوجت پرخصہ میں ٹوپ رینگ سے پاس کرنے والے امیدوار ہوتے ہیں یہ سرکاری نیموں اور کانونوں کو اپنی سیوہ کے ستر میں لاغو کرنے میں سرکار کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ جلے کلیکٹر کو ہی IAS کہا جاتا ہے IAS کا ہندی میں نام بھارت یہ پرساسنک ادھکاری ہوتا ہے تو اگر آپ کو بھی ایک IAS افسر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک گریجوشن کی ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ اپنی گریجوشن کسی بھی سبجیکٹ سیکھ کر سکتے ہیں IAS ایک ایسی پرکس ہے جس میں آپ کو بہت محنت کرنی ہوتی ہے اس میں ایکجام کی بات کرنے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے اس ٹیپ میں آپ کو IAS کا پری ایکجام پاس کرنا ہوتا ہے یہ ایکجام آپ کی کولیفیکیشن کو جانچنے کے لیے کروائے جاتا ہے پری ایکجامیں آپ کے ایک دن میں دو پہ پر ہوتے ہیں تاکہ اگلے ایکجام کے لیے صرف ایسے سٹوڈنٹ آ سکے جو کولیفیکیشن میں ہو اور نولیج میں اچھے ہو اس ایکجام میں ملنے والے نمبر آپ کی فائنل میریٹ میں نہیں جڑتے ہیں یہ میریٹ صرف دوسرے چرن کے سٹوڈنٹ کو شوٹ کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہے IAS کے ایکجام کے دوسرے اس ٹیپ میں ہم بات کر لیں تو ایک اور ایکجام دینا ہوتا ہے جس کا نام مین ایکجام ہوتا ہے اگر آپ یہ ایکجام پارس کر لیتے ہیں تو آپ IAS کی پرکسہ میں پاس ہو جاتے ہیں اس ایکجام میں آپ کو سات پیپر دینے ہوتا ہے اور لاشٹ کے دو اس پیپر میں سبجیکٹ اوپسنل ہوتے ہیں یہ سبجیکٹ آپ اپنے مند سے چن سکتے ہیں اس کے بعد IAS کے ایکجام میں تیسرا اور سب سے لاشٹ اس ٹیپ پہ ہوتا ہے انٹرویو انٹرویو میں آپ سے آپ کے سبجیکٹ کے اور جنرل نولیج سے سمدھت کئی پرکارڈ کے پرسن پوچھا جاتے ہیں اس میں آپ کے پرسنلیٹی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اگر آپ یہ انٹرویو پاس کر لیتے ہیں تو آپ IAS کے پت کے لیے کولیفائی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو IAS آفیسر بنا دیا جاتا ہے اگر ہم اس میں انٹرویو کی بات کر لیں تو IAS کا انٹرویو دنیا کا سب سے کٹھین انٹرویو ہوتا ہے اس انٹرویو میں امیدوار سے ویبین ویشوں پر اور پرسنلیٹی ٹیسٹ کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے آپ کو انٹرویو کے دوران سب سے زیادہ اچھے تیاری کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کے اس پرقشا کا انتیم ایکجام ہوتا ہے اور اگر آپ اسے کیلئر کر لیتے ہیں تو فائنل آپ کو اس پرد کے لیے چائنیت کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ IAS کے انٹرویو میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو فائنل IAS آفیسر بنا دیا جاتا ہے تو IAS آفیسر بننے کے بعد آپ کو کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو انہیک سارے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے جیسے اپکھنڈ ادھکاری کسی بھی ویباغ میں ڈائریکٹر جلہ کلیکٹر سمباغی آیوکت اپ سچیو سچیو اس کے لگ بگ ہر ویباغ کا بڑا ادھکاری IAS ہی ہوتا ہے تو ہمارا اس ٹوپک میں سب سے لانسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں آخرگر ایک IAS آفیسر کی سیلری کتنی ہوتی ہے تو اس پد پر چائنیت ہونے کے بعد امیدوار کو سرکار کی طرف سے چھپن ازار سے ڈائی لاگ روپے تک کی پرتیما سیلری دی جاتی ہیں اس کے علاوہ سرکار دوارہ کئی انیا سویدائی بھی پردان کی جاتی ہیں جیسے گھاڑی رہنے کے لیے گھر آدھی IAS کی سیلری مکہ روپ سے اس کے انوبہ پر نربڑ کرتی ہیں کہ وہ کتنا انوبہ بھی ہیں اور کتنے سمیں سے کام کر رہا ہیں IAS آفیسر کی انوبہ اگر ایک سال سے چار سال کے بیچ میں ہو تو ان کو چھپن نجار روپے تک سیلری ملتی ہیں تو آخر کر IAS آفیسر کا کام کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دے ہمارے دیس میں ہر جلے میں ایک IAS آدھکاری کو نیریوکت کیا جاتا ہے جس کے کئی پرکار کے کرتے بھی ہوتے ہیں انہی کرتے بھی ان کو نبا کروے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں ایک IAS آفیسر کا ایک کرتے بھی ہوتا ہے کہ وہ کانون کی ویوستہ کو بنائے رکھیں اسے جلے کے انترگت چیپ ڈولپمنٹ آفیسر یا ڈیسٹک ڈولپمنٹ کامیسنر کے روپ میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ ایک IAS آفیسر بن سکتے ہیں مجھے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی یوزبول رہا ہوگا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہیند